بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس موٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کے نیوز پیپر میں جو ایڈورٹائز ملازمت کے لئے آئے ہیں تو اسی بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جابز ایٹا کے ذریعے ہیں تو چلیے چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یاد رکھیں کہ آج کل کے پی کے میں جتنے بھی گورنمنٹس جاب آتے ہیں تقریبا تقریبا نائنٹی پرسنٹ ایٹا کے ذریعے ہوتے ہیں اور ایٹا کے سابقہ پیپرز میرے چینل پر بہت زیادہ پڑے ہیں آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں آج کا جو ایڈورٹائز ہے یہ میل اور فی میل دونوں کے لئے ہیں اور تقریبا تمام کے تمام اسامیہ جو ہیں یہ میرٹس پر ہیں اس میں کوئی بھی لوکل کوٹا یا زونل کوٹا نہیں ہے تو اس میں پہلے نمبر پر دیکھیں فسٹ ون سینئر منیجر تو یہ تو ہائی لیول کا فوسٹ ہے اس کے لئے اگر کوئی اپلائی کر سکتا ہے تو کریں نہیں تو یہ بہت ایمپل اور پیجڈی لوگوں کے لئے ہیں تو اس کو آپ چھوڑے تیس سے چالیس سال عمر ہے بی پی ایس نائنٹین کا فوسٹ ہے یہ اور یہ صرف ایک فوسٹ ہے اور اس کے لئے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اسامی نمبر دو جو ہے یہ بھی ہائی لیول کا ہے دیکھیں دس ون پرنسپل ریسرچ آفیسر پرنسپل ریسرچ آفیسر بی پی ایس ایٹین کا فوسٹ ہے یہ اور یہ ٹوٹل سیون پوسٹ ہیں یہ سات پوسٹے ہیں میل فی میل دونوں اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ایج لیمٹ بیس سے چالیس ہے لیکن اس کے لئے اٹلیس سیکنڈ کلاس بیچلر ڈیگری جنہوں نے بی اے کیا ہو سیکنڈ کلاس میں اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہو ریکنائیونسٹی سیکس منس آر آباو ویلیڈ سرٹیفیکیٹ فیلوشپ آر ریسرچ انٹرشپ تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے کیونکہ یہ سرٹیفیکیٹ یہ ایکسپیرینس تقریباً میرا خیال میں ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا اینی ہاو چن کو سوٹ کرتا ہے تو وہ اپلائی کر لے یہ دیکھیں یہ بہترین جو ہے یہ ہے انٹیلیجنس اینڈ مونیٹرنگ آفیسر اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دوست اپلائی کریں اس کے لئے بیچلر ڈگری والی یعنی سمپل بی اے بی ایس چنونیو کیا ہو کسی بھی یونیورسٹی سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں بیس سے چالیس سال عمر ہے پی پی ایس سیونٹین کا ہے اور ٹوٹل پوسٹیں فیپٹین ہیں پندرہ ہے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہترین سب میرے چائز کا مطابق پوسٹ نمبر تری جو ہے نا یہ اس کے لئے تمام دوست اپلائی کر لے لازمی طور پر اگر آپ جاب سرچر ہیں ٹھیک ہے ونس اگن دیکھیں انٹیلیجنس اینڈ مونیٹرنگ آفیسر ہے بی اے سمپل بی اے اس کے لئے ضروری ہے سیکنڈ کلاس ڈگری عمر بیس سے چالیس سال عمر ہے بی پی ایس سیونٹین کا فوسٹ ہے بہت زبردست ہے اور ٹوٹل پوسٹیں پندرہ ہیں پوسٹیں بھی زیادہ ہیں اور میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آگے چار نمبر آئی ٹی ایس سوسی ایٹ تو یہ تو ان دوستوں کے لئے ہیں جنہوں نے ڈی آئی ٹی کیا ہو ڈی آئی ٹی کے لئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا کمپیٹر یا بی ایس کمپیٹر کیا ہو دیکھیں اٹلیس فرس کلاس ماسٹر اور اٹس ایکویلن ڈیگری ان انفرمیشن ٹکنالوجی اور کمپیٹر پرام اریکنائز یونیورسٹی ویڈ منیمم اپ ٹو یئرز سرویسز انکاؤنٹر سارے ڈی آئی ٹی والے نے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اس میں ماسٹر ڈیگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈیگری والے یا بی ایس والے جنہوں نے کمپیٹر سائنس میں ماسٹر ڈیگری کی ہو یا بی ایس کیا ہو یہ ان دوستوں کے لئے ڈی آئی ٹی والے اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے پی پی ایس سکسٹین کا پوسٹ ہے ٹوٹل سیون پوسٹیں ہیں اور میل فی میل دون اپلائی کر سکتے ہیں پچیسے چالیس سال اس کی عمر ہے اور آگے جو ہے یہ بھی زبردست پوسٹ ہے یہ دیکھیں سٹاپ آفیسر سٹاپ آفیسر یہ بھی صرف بیچلر ڈگری یعنی بی اے بی ایس کی جنہوں دوستوں نے کیا ہے بیس سے چالیس سال عمر کی ضرورت ہے بی پی ایس چودہ کا ہے اور ٹوٹل پوسٹیں جو ہے وہ ٹوٹل ہے بیس پوسٹیں ہیں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹاپ ڈرائیور درائیور حضرات کیلئے یہ پوسٹیں ہیں جون دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے محلے میں یا ان کے رشتہ داروں میں کوئی بھی جو ڈرائیور ہو اور انہوں نے میٹرک کیا ہو سیکنڈی سکول سٹیپیکٹ اور ان کے ساتھ لائسنس ہو ال ٹی بی کا تو وہ اپلائی کرے پندر پوسٹیں ہیں یہ اور یہ بی پی ایس سکس ہے اور یہ صرف میل کر سکتے ہیں فی میل نہیں کر سکتے اس کے لئے اٹارہ سے چالیس سال عمر کی ضرورت ہے آگے جو ہے ڈاک کرنر ڈاک کرنر یہ بس صرف لٹریٹ ہونا چاہیے چارہ سامیہ ہیں اس کے میل کی ہیں مالی کی ہے مالی اس کے بھی دو آسامی ہیں بی پی ایس پور ہے چارجر تمام کے تمام بی پی ایس چار کے ہیں کک ایک آسامی ہے آپس آٹینڈنٹ ترڈی پوسٹ ہیں یہ دیکھیں یہ آپس آٹینڈنٹ کیلئے ہے میرے خیال میں جن دوستوں نے میٹرک کیا ہو ایف ایف ایسی کیا ہو تو آج کل دوستوں نوکری ملنا بہت مشکل کام ہے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے اس کے لئے کم از کم جو مایوس ہو چکے ہیں نوکری ڈوننے سے تو وہ اس کے لئے لازم اپلائی کرے چلو آپ کی کم از کم ایچ کنٹرول ہو جائے گی اس سے دوستو اگر یہ جاب آپ کی ہو گئی تو مزید پھر آپ سرچ کرتے جائیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا ایک تو کچھ نہ کچھ آپ کو سہلی ملے گی اور دوسری بات آپ کی ایچ کنٹرول ہو جائے گی نکسٹ آپ کو چانس ملے گا پھر نوکریوں کا سیکیورٹی گارڈ کے چے پوستے ہیں اب آتے ہیں کہ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہیں ایٹا پر آپ نے اپلائی کرنا ہے ایٹا کی ذریعے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور میرا خیال میں ایٹا کی ذریعے اپلائی کرنے تو تقریبا تقریبا تمام دوستوں کو اب پتہ ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے کیا طریقہ ہے تو مزید اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں اور اس کے لئے آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا پہلے ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ ایم سی کیوز بیسٹ اور پھر اس کے بعد انٹرویو ہوگی اس کے لئے لاسٹ ٹیٹ کب ہوگی اس کو مزید دوستوں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ بات تو میں ہر وقت اپنے ویورس کو بتاتا ہوں کہ ایڈوٹائیس کو اچھی طرح سے آپ نے ریٹ کرنا ہے اور آپ نے اپلائی تب کرنی ہے جب آپ ہنڈرٹ فرسنٹ شور ہو جائے کہ یس آئیم ایلیجیبل آپ اس کے لئے احل ہیں تب آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں اور آنگے اس کے بعد لکھے کنڈیڈیٹ ہو ہے آلڈی اپلائیڈ اگیس اس کے لئے کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایڈوٹائیس ہو چکا تھا جن دوستوں نے اپلائی کیا ہے تو وہ دوبارہ میڈ ناٹ تو اپلائی ریپریش دوبارہ پر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسامیت شاید پہلے بھی آ چکی تھی ایڈوٹائیس ہو چکا تھا لیکن شاید اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا تو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے کنڈیڈیٹ ایٹا کے ذریعے دیکھیں ایٹا کی ویب سائٹ پر آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے یو بیل میں اپنے پیسے جی ایس کیش وغیرے جمع کرانی ہے وہ تمام کے تمام طریقے ہیں آوائیلیبل آن لائن اپلیکیشن جو ہے اکیس یعنی کل سے آج سے آپ کو ویب سائٹ پر اس کے اپلیکیشن ملیں گے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور لاز ڈیٹ اس کا سات دسمبر ہے سیون دسمبر دسمبر کا سات تاریخ اس کا لاز ڈیٹ ہے تو یہ تھی جو سو آج کی ویڈیو لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بولیے گا تینک یو پور واشنگ